یہ نہیں ہو سکتا کہ قاتل اور مقتول ظالم اور مظلوم کو جاہل کو اور عالم کو فازل کو اور مفضول کو برابر کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم بہت زیادہ نرم دل ہیں یا انصاف پسند ہیں یا اتحاد کے قائل ہیں یا عادل ہیں یہ عدالت کا تقاضی نہیں ہے عدالت کا تقاضی ہے کیا کہ جو جس چیز کی جگہ ہے اس کو وہاں رکھا جائے اب یہ کہا جائے کہ نہیں میں برابری کا قائل ہوں جوتا ٹوپی برابر کہا جائے کہ یہ تمہاری برابری کی علامت نہیں یہ تمہاری حماقت کی علامت جوتا جوتے کی جگہ پر ٹوپی ٹوپی کی جگہ پر البتہ کوئی اپنے ساتھ ایسا کرنا چاہے تو کر لے آن لائن کے لئے لیکن کم سے کم اس قسم کے کام اگر کوئی دوسروں کے ساتھ کرے تو پھر نہیں کرنے دینا چاہیے اپنے ساتھ کر لے اپنا سر پر جوتا رکھ لے اور وہاں میں ٹوپی رکھ لے خصوصا برابری کے زمانے میں چل کے دیکھ لے کتنی دیر چل سکتا ہے تو قاتل اور مقتول اور ظالم اور مظلوم کو ایک ساتھ کرنا کسی بھی عدبار سے صحیح نہیں ہے اس وقت ساری دنیا میں ایک موضوع چل رہا ہے اور میسیوس کیا جاتا ہے یا میسکوٹ کیا جاتا ہے آگا ہے خامنائی کو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بزرگان اہل سنت کی توہین نہ کریں کہ جس میں پہلا سوال یہ آئے گا کہ معاویہ بزرگان اہل سنت میں سے ہے یا نہیں اور پھر بعض مسلمانوں کے خصوصاً اہل حدیث کے البتہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی الحمدللہ اہل حدیث ڈیوائیڈ ہو گئے اگر آپ جا کے سرچ بھی کریں تو یوٹیوب پر اور فیس بک پر بخائدہ ان کے پیجز بھی الگ ہو گئے وہ کیا ڈیوائیڈ ڈیویجن ہوا ہے وہ تو اچھا گام ہوا ہے حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث یہ بخائدہ آپ دیکھیں داکہ بعض انسان کو اتمنان ہوتا ہے اب اگر ہم نے خیر اصل موضوع اب اگر ان کے اہل حدیث یا وہابیوں کے نزدیک بلاخر یزید احترام والا ہے وہ مسلمان ہیں کے نہیں ہیں اہل حدیث اور وہابی مسلمان ہیں کے نہیں ہیں ان کی دلازاری ہو رہی ہے یزید سے کے نہیں ہو رہی ہے تو یہاں کیا کیا جائے تو انہوں نے اول جو فرمایا ہے وہ چند لوگوں کے لیے فرمایا ہے اور یہ نہیں کہا ہے کہ حقائق بیان نہ ہو کیونکہ حقائق وہاں پر بیان بھی ہوتے ہیں وہاں پر کتابیں بھی شپتی ہیں وہاں پر ایام فاطمیہ کی مجالز بھی ہوتی ہیں اور خود وہ بھی بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے نوہے میں اور مرسیہ میں اور مسائب میں وہ سب کچھ پڑھا جاتا ہے کہ جو ان مجرموں نے انجام دیا اصل موضوع یہ ہوتا ہے بے ڈھنگے طریقے سے اور گندی زبان سے حقائق کو بیان نہ کیا جائے ان کا اشارہ اس جانے ورنہ اس سال بھی اور سال گزشتہ جب کوویڈ معذوروں پہ تھا وہ خود ایام فاطمیہ کی مجالز میں اپنی امام بارگاہ میں تنہا دو چار افراد کے ساتھ بیٹھے اور وہ ہی مسائب پڑھے گئے اور اس دفعہ بھی یہی اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے اور کبھی بھی انہوں نے نہیں ٹروکا کبھی نہیں ٹروکا ہوں اور کتابوں کا چھپنا حتیٰ تیس یا پچیس جلدوں میں مطاعن کا چھپنا اور شیعوں پہ اعتراضات کی صورت میں جوابات کا چھپنا شہادت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پہ کتابوں کا چھپنا اسی طرح سے فدق کے موضوع پہ چھپنا تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں گندی زبان استعمال کرنا اور حقائق بینانے کرنا یہ چیز وہ ہے کہ ہر مومن کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے دشمنان اہل بیت کے جو ایجنٹ ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے اس راہ سے اس سنسٹیف اشیو سے داخل ہو کے راہیں ہموار کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت کے فضائل کی اب یہ آپ سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے توہین سے روکا یا انہوں نے یہ کہا کہ فضائل پڑو میں حرم میں بیٹھ کر کیا انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک شخص کا بدترین جرم تھا اب آپ تصبر کریں وہ جرم کیا ہے اشرف الانبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں بھیجا کیوں بھیجا ہدایت کے لئے ہدایت کس سے کی انہوں نے ایک کلام اللہ مجید اور باقی کیا تھا قول فیل اسے کیا کہتے ہیں ان کے قول کو حدیث وہ آدمی جو حدیث رسول کو پہلے مرحلے میں ہزیان اور بکواس کہے اور بات کے مرحلے میں بعد والے تمام سپریل اتھارٹیز یا حاکم اس قول رسول اللہ پر پابندی لگائیں یہ محسوس کریں قول رسول اللہ پر پابندی کس کے قول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیوں آئے تھے اس قول کو دینے کے لئے ان کا قول کیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنَهُ وَإِلَّا فَحِيُنِيُّهَا ان کے قول کے لئے حکم کیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فُقُوزُوهُ ان کے عمل کے لئے کیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عَصْوَةُ الْحَسَنَةُ ان کے سامنے شور کرنے کا کیا حکم ہے کہ عمال حبت ہو جائیں گے اب اللہ کے پیغام کو حدیث رسول اللہ یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے پیغام کو بین کرنے والے کے فضائل منبر امام حسین سے ہوں کیا یہ کہا ہے ہمارے مراجع نے کیا یہ کہا ہے آخام نائن قطن نہیں کہا تو اس چیز کی جانب بہت توجہ رکھے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزیان اور حجر جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے حتی صحیح بخاری کے ترجمے میں اس حدیث کے زمن میں جو مترجم نے ترجمہ کیا آپ جانتے ہیں کیا کیا ہے برہ رہی ہے برہ رہی ہے معظلہ معظلہ تم نون مسلم پر توہین ہے رسالت کی توہمت لگا کے شور مچاتے ہو ایک شخص کو ابھی پنجاب کے کس علاقے میں خانے وال کے پاس بچارہ ذہنی مریض تھا غریب تھا مسکین تھا کیا کہا اس نے بچارے نہیں معلوم اسے قتل کر دیا پھر ان کتابوں کو تم چھاپتے ہو جس میں اشرف الانبیاء کے لئے لفظ استعمال ہو رہا ہے برہ رہے برہ رہے اس کا دوسرا مترادف کیا اردوم ہے بڑا بڑا رہے معظلہ معظلہ اور اگر واضح کہا جائے تو کیا ہے بکواس تو سامنے اشرف الانبیاء کے قول کو بکواس کہنا ہزیان کہنا حجر کہنا اور ان کے بعد ان کے قول پر پابندی لگانا اور ہمارے ممبر پر ایک شخص آکے یہ کہے کہ یہ فلانے شخص کا بہترین کام تھا خدا کی لعنہ تو ایسے افراد پر اور ایسے افراد کے دفاع کرنے والوں پر خدا سے دعا ہے کہ ایسے ہی افراد کے ساتھ ایسے افراد محشور ہوں اور ایسے ہی افراد کے ساتھ ان کے طرفدار محشور ہوں سالوات پڑھیں برمحمد و DR اور یہ سارے انحراف کس کے نام سے ہو رہا ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتا ہے اسہ میں نے پہلے بھی ہمیشہ توجہ دلائی جب دشمن داخل ہوتا ہے تو خاس طریقے سے داخل ہوتا ہے پہلے کیا کہا گیا یہ ممکن میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا ہو لیکن یہ توجہ دلانی پڑھتی ہے تاکہ لوگ فوراً الٹ ہو جائیں کہ یہ آدمی یہاں سے چلے گا تو یہاں جائے گا کہ زمن میں ایک آپ کو واقعے کے طور پر دو بچے پڑھتے نہیں تھے ماں باپ نے بڑی کوشش کر لی یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ کہیں کچھ ہو رہا ہونا تو سمجھ جائیں کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہاں تک جا سکتا تو دو بچے پڑھتے نہیں تھے ماں باپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ٹیوٹر پر ٹیوٹر بدل دیئے آخر میں ایک بڑا اچھا اب ٹو ڈیٹ قسم کا نوجوان اچھی بات کرنے والا جو بچوں کو اٹڑ کر سکے وہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ پڑھیں گے نہیں ہم لوگ صرف کھیلیں گے تو سامنے پھل پھل رکھے تھے تو اس نے ایک پھل اٹھایا کہنے لگے کہ یہ کیا ہے سیب ہے یہ کتنے ہیں ایک ہے یہ کیا ہے یہ ایک مثلا سیب ہے دوسرا یا کیلہ ہے یہ کتنے ہیں یہ بھی ایک ہے اب کتنے ہو گئے یہ دو ہو گئے تو ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے اب اس کا جواب نہیں دینا یہ پڑھانے آیا ہے تو یہ اس قسم کے افراد جب بات کر رہے ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ کچھ پڑھانے آ رہے ہیں تو پہلے تو یہ کہا کہ کیا ضرورت ہے دشمن کا ذکر کرنے کی کیا فضائل کم ہیں چلیں جی دشمن کا ذکر رکھوا دیا آپ نے بڑی اچھی بات کی میرے حساب سے نہیں کی ان کے حساب سے لیکن اب آپ دشمن کے فضائل پڑھ رہے ہیں اہلِ بیعت کے بجائے کیا یہ کہا تھا علمہ مراجعہ نے کیا یہ کہا تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلانے نے جو لوگوں کا مال مسادرہ کیا جس میں فدق بھی آگیا ہے سب کچھ صحیح ہے کیا یہ کہا تھا تو اس بات جو ہے دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے دشمن کام کر رہے ہیں اور بڑی دقت سے کام کرنا چاہیے اور بڑی خوشی ہوئی ان بچوں کو دیکھ کے جنہوں نے ماشاءاللہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے بہترین طریقے سے خدمتیں محمد والے محمد میں مصروف ہیں اور بالاخر یہ نتیجہ ہے یہاں کے بڑوں کا کہ وہ کس طرح سے یہاں پر دینی کاموں میں مصروف ہیں کہ خداون تبارک بطالہ ان تمام کاموں میں جس جس نے خدمت انجام دی اور جو دے رہا ہے اس کی توفیقات میں اضافہ ہو اور اور زیادہ ان سب کو معرفت خدا رسول اور اہل بیت علیہ السلام حاصل ہو صلوات پنے بر محمد والے بہت حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب فضائل بیان کیے جائیں تو ان میں سے جو ایک اہم ترین فضیلت ہے لیکن ایک فضیلت تو اس عدبار سے ہے کہ وہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں اور ان کے بدن مبارک سے دنیا میں اللہ سبحانہ وطالہ نے انہیں بھیجا مولا عمیر المؤمنین کی یہ بیٹی ہیں لیکن مولا عمیر المؤمنین کی تو اور بھی بیٹی ہیں لیکن جو مقام ان کا ہے وہ خاص ہے کیونکہ یہ جناب سیدہ کی بھی ہیں اور کیونکہ جناب سیدہ کی ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کی یہ بیٹی ہیں اب ایک جانب حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں اس اعدبار سے تو برابر ہو گئیں لیکن ان دو میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے اس اعدبار سے تو برابر ہو گئیں دونوں تو پھر حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا مقام کیوں زیادہ ہے اس وجہ سے کہ ایک سال پہلے دنیا میں تشریف لے آئیں صرف نا جو اصل مقام حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا گو کہ یہ سب کے سب خونے امام حسین کی محافظ ہیں اس میں بھی سب شامل ہو گئیں یہ سب کے سب مظلومیت امام حسین کی محافظ ہیں تمام اسیرانے کر بڑا تو کیا حضرت زینب وہ اس سب برابر ہو گئے کیونکہ جو کام خون امام حسین کی حفاظت کے لیے حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے انجام دیا اسیر ہو کے وہی کام مولا امیر المومنین کی اور بیٹیوں نے انجام دیا حضرت ام قلسم صلی اللہ علیہ نے حضرت رقیہ بنت علی حضرت ختیجہ بنت علی حضرت صفیہ بنت علی حضرت فاطمہ بنت علی حضرت ام القرام بنت علی یہ وہ سب بیٹیاں تھیں جو کربلا میں تھیں مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ بھی کربلا میں تھیں جن کا نام تھا لیلہ بنت مسعود ابن خالد اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت لیلہ کا ذکر آتا ہے کربلا میں تو وہ مراد والدہ حضرت علی اکبر نہیں ہے وہ حضرت مولا عمیر المومنین کی زوجہ تھی لیلہ بنت مسعود ابن خالد وہ کربلا میں تھی تو واقع کربلا کے وقت مولا عمیر المومنین کی دو ازواج تھی واقع کربلا کے وقت کربلا میں نہیں کربلا میں ایک یہ تھی حضرت لیلہ بنت مسعود ابن خالد اور ایک مدینہ میں تھی حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہ تو یہ ساری بیٹیوں اور حضرت زینب اس ادبار سے تو برابر ہیں پھر اسیر ہونے کے ادبار سے بیٹی ہونے کے ادبار سے بھی برابر ہو گئی ان دو حستیوں کو اگر ہم الگ کر دیتے ہیں حضرت زینب و حضرت ام قلصوم علیہم السلام کو تو پھر یہ دونوں برابر ہو گئی تو پھر حضرت زینب صلوات اللہ علیہہ کے خصوصیت کیا ہے صرف یہ کہ پہلے پیدا ہو گئی تو کہا جائے گا نہیں حضرت زینب صلوات اللہ علیہہ خاص امور میں وسی تھی امام حسین علیہ السلام کی اور بہت سارے امور میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طرح سے نائب تھی حضرت مولا امیر المؤمنین کی اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ کے لیکن ساتھ میں ایک اور خصوصیت تھی کہ ایک جانب یہ بعض امور میں وسی تھی امام حسین علیہ السلام کی اور ایک خاص اور زیادہ جو اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ امام وقت حیات ہیں موجود ہیں لیکن ان کی موجودگی میں جو امام کا کلام جس دہن مبارک سے اور زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ ذات حضرت زینب صلوات اللہ علیہہ کی یعنی امام زینب العبدین علیہ السلام کی موجودگی میں بہت سارے احکام وہ ہیں کہ جو امام کے حکم سے حضرت زینب صلوات اللہ علیہہ کی زبان متحر سے صادر ہوتے ہیں صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد تو یہاں سے پتہ چلا ہے کہ ان کا خاص مقام ہے سابقہ امام کی بعض امور میں وسی اور امام حاضر اور امام زمان اپنے زمانے کے امام زمان اور موجودہ امام کی موجودگی میں جو بعض دفعہ کہا جاتا ہے قافلہ سالار تو نہ سمجھے قافلہ سالار سے مراد ان چند لوگوں کی سالار اس وقت وہ امام وقت کی اجازت سے اسلام کی سالار تھی اسلام کی نمائندہ تھی ان کی زبان کا وہ مقام تھا جو زبان امام زین العبدین علیہ السلام کا مقام تھا اب ایک اور عدبار سے توجہ رہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد گو کہ مقام میں امام زین العبدین علیہ السلام بلند تھے امام اونے کے عدبار سے لیکن ایک عدبار سے حضرت زینف سلام اللہ علیہ وآلہ والحہ اور حضرت عم قلسوم سلام اللہ علیہ وآلہ والحہ بلند تھی حتی امام زنل الابدین سے وہ کونسا مقام تھا وہ مقام یہ تھا کہ امام زین العبدین علیہ السلام حضرت زینبز حضرت سیدہ سلام اللہ علیہہ کے شکہ میں مبارک منی پروان چڑھے تھے وہ جناب سیدہ کا خون تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھے وہ مولا امیر المعمنین کا خون تھے لیکن بطن مبارک و متحرہ جناب سیدہ میں ان کی خلقت نہیں ہوئی تھی امام تھے ان کا مقام ایک جہز سے بہت بلند تھا لیکن یہ والی صفت صرف حضرت زینب و حضرت ام قلصوم علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی اور پھر اسی عدبار سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں اشرف الانبیاء سے سب سے زیادہ قریب جو دو ہستیاں تھیں وہ یہی دو تھی کون؟ حضرت زینب و حضرت ام قلصوم علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ اس زمانے میں مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ جو اشرف الانبیاء سے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں تو ایک جانب تو حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا یہ مقام تھا اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جس طرح سے بہت سارے موضوعات کو شک میں ڈال دیا گیا کون سے موضوعات؟ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں تمام دنیا کے شیعوں میں نہیں کہتا لیکن اردو بولنے والوں میں بھی نہیں کہتا کہ شاید یہ میں نہیں سب سے پہلے موضوع ڈسکس کیا لیکن ہاں عموماً جو ہمارے سامنے کی پبلک تھی مہاں پر اس وقت یہ موضوع نہیں تھا لہٰذا ایک دفعہ ایک مجلس میں میں نے کہا کہ آج ہم فضائل بیان کریں گے حضرت سدی کے اکبر اور فاروق آزم کے اور بلا شک ان سے زیادہ مقام کسی کا بھی بلند نہیں ہے کیوں؟ کہ وہی نفس رسول ہیں وہی خلیفت رسول ہیں وہی فاتح خیبر و بدر و ہنین ہیں وہی اسد اللہ ہیں وہی غالب کل غالب ہیں وہی کررار غیر فرار ہیں وہی فاتح خیبر و بدر و ہنین ہیں اور وہ کوئی اور نہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں تو جب ہم نے کہا تو بعض دفعہ لوگ ایسے چونکے ہیں اب آپ تصبر کریں کہ یہ دو القاب مولا کے تھے؟ صدیق اکبر اور صدیق زبانِ متحرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے لئے ہے تو وہ مولا امیر المومنین کے لئے ہے خلیفہ ابل کو یہ لخب ان کے چاہنے والوں نے دیا ہے وہ ان کا رائٹ ہے ہم نہیں مانا کرتے ہیں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیدی آپ اپنے والد کو صدیق کہنا چاہیں کہہ دیں کوئی ہم روک سکتا میں تو نہیں روک سکتا حق ہے فاروقِ آزم جو لقب ہے اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کو دیا ہے یروشلم کے عیسائیوں اور یہودیوں نے جنابِ عمر کو دیا تھا وہ ان کا حق ہے وہ کسی کو جو چاہے ٹائٹل نے اب ایک ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں مولا امیر المومنین کو پاروقِ آزم ایک ٹائٹل جو ہے یہودی اور عیسائی دے رہے ہیں یروشلم کے جنابِ عمر کو ہم ان کے کہنے والوں ان کے ماننے والوں کو نہیں منع کرتے وہ کہہ سکتے ہیں ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ ایک جانب یہ ٹائٹل اشرف الانبیاء وامائی انتقوان الحوا ایک جانب یہ ٹائٹل جو ہے یہود و نصارہ دے رہے ہیں اور اس میں ہمارا پورا ایک ڈسکشن بھی موجود ہے تو مثال یہ بتانی ہے کہ جب یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی نہ تو یہ بھولا دی جاتی ہے جیسے کہ آشور کو جتنا دنیا جانتی ہے غدیر کو اتنا نہیں جانتی گو کہ پچھلے سال اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شاید ہی کوئی بچا ہو کہ جو غدیر و عید غدیر و منکند و مولا ہو فہاضا علی و مولا سے آشنا نہ ہوا ہو سلوات پنے بر محمد والے 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 لیکن بیڈا شک آشور یا ایام شہادت امام حسین یا بلفاز دیگر واقع کربلا اسے سب آشنا ہیں کیوں آشنا ہیں اس عزداری کی وجہ سے اگر یہ عزداری نہ ہوتی اور اگر اس سے پہلے اسیران کربلا کی اسیری نہ ہوتی تو آج ممکن ہے کہ بعض دشمن یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ امام حسین شہید بھی ہوئے گا نہیں آپ یہ دیکھیں جنگ جمل سپین کو چھپانے کی کوشش کی گئی کی نہیں کی گئی لیکن اللہ کا شکر نہیں چھپی کیوں ہم لوگوں نے ڈسکس کی وہ نہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا لیکن صدی کے اکبر فاروق آزم کو ہم نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا تو وہ مشہور ہو گیا چلا گیا اللہ کا شکر اب دوبارہ ڈسکس ہو رہا غدیر جو ہے ہم نے ڈسکس کیا لیکن محرم کی نزبت کم کیا تو وہ کم گیا لوگوں کے کانوں تک اس کی بات کم گئی اگر یہ ازاداری نہ ہوتی اور اسیران کربلا کی اسیری نہ ہوتی تو آج شہادت امام حسین پر بھی ڈسکسن ہو رہا ہوتا کہ یہ سب کے سب کربلا میں مارے گئے یزید کے ذریعے سے یا یہ آئے سے کسی کام سے وہ بیمار ہو گئے کیونکہ اس دمانے میں بھی وبائیں چلتی تھیں اگر یزید شہادت امام حسین کے بعد یہ اس کے ذہن میں نہیں آیا اس نے یہ سوچا کہ میں آل رسول کو اپنے عزام میں کہ خداون تبارک و تعالیٰ اور ملائکہ کیا اس پر لعنت ہو اور اس کے چاہنے والوں پر لعنت ہو اس نے یہ سوچا کہ میں ان کو اور رسوہ کروں گا اور ان کو عزید دوں گا اور ان کی توہین کروں گا یہ جو اس کی عزید دینے کی اور رسوہ کرنے کی اور توہین کرنے کی نیت تھی یہی یزید کو لیڈنے گا اگر اس کے بجائے یہ کربلا میں ان لوگوں کو محصول کر دیتا ہو اور ہر جانے پہ ایک محاصرہ کر دیتا کہ یہاں سے نکل نہیں سکتی اور کوئی آ نہیں سکتا کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا اس زمانے دیواریں بھی بن سکتی تھی اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کو کھانا پینا بھی اندر دو اور پھر یہ مشہول کر دیا جاتا کہ جی کوئی تعاون یا کوئی بھی بابا پھیلی کہ سب کے سب ختم ہو گئے اور ہم نے ان کو کھانے پینے کے لیے آل رسول سمجھ کے ان کو ماں پر احتمام ان کا کر دیا انتظام کر دیا آج یزید کے فضائل پڑے جا رہے ہوتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کو مشکوک بنا دیا ہوتا بلکل ویسے ہی جیسے کہ بہت سارے اصحاب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے ہیں مثال کے طور پر جناب عائشہ قتل ہوئی اس کو چھپا دیا اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ اہم تھیں اسلامی ہسٹری میں اور مسلمانوں کے درمیان یا ان کے دونوں بھائی کون تھے زیادہ ارے یہاں پہ سوچنا چاہیے جب دونوں بھائی ان کے مار دیئے گئے وہ دونوں بھائی کہ جو ان کے سگے تھے اور تیسرا بھائی وہ کہ جو الگ ماں سے تھا محمد ابن ابو بکر انہیں گھدے کی کھال میں جو ہے زندہ جلا دیا گیا تو جب ان کم اہمیت لوگوں کو مارا جا سکتا ہے تو ان کو نہیں مارا جا سکتا یا خلافت کے جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے اب یہ چیزیں دیکھیں پبلک میں نہیں ہیں خلافت کے پہلے کینڈیڈیٹ جو مہاجرین کی جانب سے تھے یہ سب جمع تھے پہلے وہ خلیفہ بننا چاہ رہے تھے اگر مہاجرین کا پریشر نہ ہوتا تو وہ انسار وہ معذرت وہ انسار میں سے تھے وہ پہلے بن جاتے وہ تھے سعاد بن عبادہ اب جب ان لوگوں نے پریشر ڈال کر سعاد بن عبادہ کو وہ مارا پیٹا باقاعدہ سقیفہ میں پٹائی لگی ان کی اصحاب کی بڑی محبت تھی وہ پٹائی لگی لگی رحمہ و بینہوں یہ رحمت کا جلوہ تھا اشدہو الالکفار بھاگ جاتے تھے اسی آیت سے گیم کیا جاتا ہے نا کسی آیت سے گیم کیا جاتا ہے کہ جو اشدہو الالکفار رحمہ و بینہوں رحمہ و بینہوں آپ اسے مار پیٹ کرتے تھے جنگ جمل جنگ سفین سقیفہ میں سعید بن عبادہ کی بٹائی اور کتنے شدید تھے کفار پر کہ بھاگ پڑ دیتے اور ایک صاحب تو اتنے بھاگے ان کے لئے روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو اس کے دو دن بھاگے اور آپ نے فرمایا یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَغَدْ فَرَرَتُمْ عُرَائِزَابْ اتنے چوڑے بھاگے تو کہاں یہ اشدہ والکفار ہو گئے اشدہ والکفار وہ ہیں جو کررار غیر فررار ہیں اشدہ والکفار جو ہیں فررار نہیں ہو سکتے تو سعید بن عبادہ جو ہیں بعد میں جب ان سے پاور لے لی گئی تو سب یہ انسار جتنے تھے یہ اہلِ بیعت کے طرفدار ہو گئے تھے یہ چیز یاد رکھیں پھر مہاجروں میں سے اکثر خلاف ہو گئے تھے مولا امیر المومنین کے اور جو انسار تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو اچھی خاصی مشکل ہو گئی تو یہ مولا علی کے طرفدار ہو گئے تھے انسار سعید بن عبادہ کو بھی بعد میں قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی تھی اچھا قتل تو ہوئے کنفرم اس میں تو شکی کچھ نہیں ہے ایسے ہی بلکل بیعبان میں لاشنیلی ختل کی صورت میں کس کی؟ خلیفہ اول کے بیٹوں کی دونوں کو ایسی ہو ایک پہاڑ میں ایک ادھر ایک دی سعید بن عبادہ کے بارے میں مشہور کر دیا جو ان کو جنہوں نے مار دیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگر تھے یہ جو آج ہمارے ہیں شور کرتے پھرتے ہیں کہ یہ بحث نہیں کرنی چاہیے امام کے دو اہم شاگر تھے جو بہت آگے تھے واہ اللہ آئمہ علیہ السلام کی روایات ہیں کہ ان ہمارے دشمنوں کے ساتھ بحث کرو مبحثہ کرو اور بعض اگر آئمہ نے کھل کے فرمایا ان کی اورات کو کھول کھول کے بیان کرو یعنی ان کے مذہب میں جو نقائز ہیں ان کو بیان کرو لیکن اچھے طریقے سے بیان کرو یہ آج لوگ کہتے ہیں آئمہ نے حکم نہیں دیا آئمہ نے حکم دیا ہے آئمہ کی جانب سے جو ایک اہم ترین فرد تھے وہ جنابِ حشام بن حکم تھے اور جو دوسرے تھے جنابِ حضرتِ مومنِ طاق تھے مومنِ طاق اتنا شدید مناظرہ کرتے تھے کہ آج بھی جو دشمنِ اہلِ بیت ہیں ان کو مومنِ طاق نہیں کہتے انہیں شیطانِ طاق کہتے ہیں اور یہ ہمیں طلب کرنا چاہیے جس طرح سے تمہارے نزدیک ان اصاب کا احترام ہے ہمارے نزدیک ہمارے آئمہ کے اصاب کا احترام ہے اگر ان کی توہین حرام ہے تو امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے اصاب کی توہین بھی حرام ہے تم اگر ان کو شیطان کہہ سکتے ہو تو پھر ہم دوسروں کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں جنابِ حضرتِ مومنِ طاق کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلوات تو جنابِ مومنِ طاق کو کہا جاتا ہے شیطانِ طاق اور وہ بخائدہ مناظریں کرتے تھے تو یہ جو بلکل نظریات پھیلائے جا رہے ہیں کہ آئمہ بلکل کرواتے تھے اور اصاب میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں اہلِ سنت کے پاس جاؤ ان کا خیال کرو ان کی تمارداری کرو وہ ہمارے بھائی ہیں اب بعض اصاب سے وہ یہ بھی کہتے تھے جا کے نماز بھی بڑھو دیکھیں چیزیں دونوں سب ساتھ چلنی چاہیئے ہیں نماز کس کے پیچھے بڑھو کوئی خطرہ ہے مہاں پر لیکن پھر جب کہتے تھے کہ ان کے پاس مقدمات لے کے نہ جاؤ یہ تاغوت ہیں جس قوم کے فقہہ کو اور قاضیوں کو امام تاغوت کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان سے اگر حق بھی ملا تو وہ مردار ہے تو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے امام کیا فرما رہے ہیں یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے امام کیا فرما رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ایک معاملہ ہے ہمارے عام برادران اہل سنت کا اس وقت کہ وہ قطن ہمارے بھائی ہیں ہماری جانبے قطن ہمارے سرانکھوں پر ایک معاملہ ان کے ملاوں کا ہے جو ہمارے قطل عام کے بازار گرم کر رہے ہیں ہماری بحث ان سے ہے ایک جانب یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جتنے بھی برادران اہل سنتی ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کب تک؟ جب تک کہ اپنے ملاوں سے ریلیٹڈ نہ ہو جائیں عام کسی بھی اہل سنت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سنیں گے لیکن جب وہ اپنے ملاوں سے ریلیٹڈ ہو جائے گا اور جب وہ بخاری پڑھنے لگے گا تو اس کی زبان کھل جائے گی تو برادران اہل سنت کا معاملہ الگ ہے ان کے ملاوں کا بالکل الگ ہے اور یہاں پر میں کہتا ہوں کہ برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ملا بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ قابل جیسے ہیں اور وہ برادران حضرت یوسف جیسے بھائی ہیں بھائی ہونا برابر نہیں ہوتا بھائی قابل بھی تھا تو عوام برادران اہل سنت ان کے جوتے بھی ہمارے سراؤں پڑھ لیکن اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اور دشمنان اہل بیت کو سپورٹ کرنے والے اہل بیت کے فضائل کو چھپانے والے ظاہر عوام نہیں ہیں وہ ان کے ملہ ہیں یہ دونوں معاملات بالکل الگ ہیں تو آئمہ نے ایک جانب کہا ایسے کرو تو دوسری جانب سے کہا کہ ان کے پاس تو مقدمہ لے جانا اگر حق بھی لے جاتے ہو تو جو تمہیں مال ملے گا وہ مردار ہے تو اس چیز کو بالکل ایک ذہن میں رکھیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد تو آج یہ بحث چل رہی ہوتی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یا نہیں ہوئے تو یہاں سے ہم نے گفتگو نکالی کہ بہت سارے لوگ مارے گئے لیکن اس کو چھپا دیا گیا کیوں کہ ان لوگوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا ارے وہ کیوں ڈسکس کرتے وہ قاتل مقتول دونوں کے ماننے والے ہیں دیکھیں نا وہاں تو مام لئیہ لگے وہ سعید ابن عبادہ کو چھوڑیں تو مشکل ہے گو کہ انہوں نے بہت نہیں کی سعید ابن عبادہ کے قتل کرنے والوں کو چھوڑیں تو مشکل ہے تو ہمارے لگے تو مشکل نہیں ہے ان کے لئے مشکل ہے تو جس طرح سے وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوئی آج شہادت امام حسین بھی ایسے ہی چھپ جاتی ہیں یہ جو شہادت امام حسین نہیں چھپی یہ ہے معجزہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب زینب صلی اللہ علیہ کا جو اصل موجزہ ہے موجزات اور بھی ہیں ابھی بھی جو لوگ وہاں پر جنگ میں مصروف تھے وہ بتاتے تھے کہ واقعاً موجزات ظاہر ہوتے تھے لیکن جو اصل موجزہ ہے وہ ہے امام حسین کا خون بچانے اصل موجزہ ہے خون امام حسین بچانے سے کیا مراد اسلام واقعی محمدی علوی فاطمی حسنی حسینی کو بچانا اسلام محمدی علوی اسلام محمدی علوی فاطمی حسنی حسینی کو بچانا اب ایک موجزہ آپ کے سامنے بیان ہو تاکہ ایسے موجزہ دی بیان ہو جائیں لیکن جو اصل موجزہ ہے وہ یہ ہے عراق کی خاتون شام زیارت کے لیے گئیں اچھا شام میں اس زمانے میں بھی اور مختلف جگہ جس طرح آج کل ظاہرین کو بازدہ کا مشکلات ہوتی ہیں نباسب کی جانی سے پہلے بھی ہوتی تھی تو ایک بڑی خاتون کو عراق اور شام کی سرط پر جو ایک ناصبی قسم کا آدمی تھا ہے بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں گئی تقریباً ساٹھ ستر سال پہلے گئے تو ایک آدمی جو تھا اس نے کافی تنگ کیا تو اس خاتون نے کہا کہ میں تمہارے لیے جا کے بددعا کروں گی حضرت زینب سے تمہاری شکایت کروں گا اب یہ خاتون آئیں زیارت کے لیے اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ سے شکوا کیا پھر اس کے بعد شکوا کیا اور پھر ایک دن حضرت زینب صلی اللہ علیہ خواب میں نظر آئیں کہا کہ تم اس کے معاملے کو ہم پہ چھوڑ دو اگلے دن انہوں نے کہا کہ نہیں میں چاہتی ہوں اس کو سزا لے تو بعد میں انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس کے معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو ہم پہ چھوڑ دو کیونکہ اس کا ایک ہم پر احسان ہے اور وہ یہ کہ ایک دفعہ یہ دمشق میں آیا تو میرے روزے کے پاس سے گزرا اور جب اس کی نگاہ پڑی تو احتراماً اس نے سلام سمپل سیکھ اب خاتون نے خاموش ہو گئی جب واپس گئی تو وہی شخص کہنے لگا کر دی میری شکایت کہا کی تھی کہا کیا ہوا تو کہا انہوں نے یہ کہا کہ تم اتنے دن پہلے دمشق آئے تھے اور تم ان کے روزے کے پاس سے گزرے تھے اور تم احتراماً رکے تھے یا یہ کہ ظاہراً سلام کیا تھا تو ایک دم سے چونکا کہ تمہیں کہا حضرت زینب نہیں ہے اب آپ تصبر کریں کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے وہ جلوہ دکھایا کہ جو مولا امیر المؤمنین کا تھا کہ تلوار چلتی تھی لیکن یہ دیکھ کے کہ اس کے سلب میں کوئی مؤمن ہے کے نہیں تو جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے سزا نہیں دی بلکہ اس کی زبان سے ایک ایسی چیز اس تک پہنچائی کہ وہ خود ہل کے رہ گیا اور بعد میں وہ شیعہ ہو گیا سلوات پنے برمحمد وعلیم تو جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا جو اصل موجزہ ہے وہ تو وہ ہے اب اگر ہمیں شفا مل جائے یا اور برکات ہوں کہ قطن ہمیں توسل کرنا چاہیے اور اگر کوئی شک ڈالے کیونکہ عام طور پر جو شک ڈالا جاتا ہے جا لوگوں کو مشکوک کیا جاتا ہے کیا ہے کہ جیز زندہ سے جو ہے وہ مدد مانگی جا سکتی ہے تو پوچھا جائے زندہ کون ہوتا ہے کیا ہے دیفنیشن زندہ کی کہ جس کی روح اور جسم ایک ہو تو موت کے بعد کیا ہوتا ہے روح اور جسم الگ ہو جاتا ہے تو جسم میں جو اصل اثر ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے روح موت کے بعد ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی روح کی تاثیر تمام ادیان اور مذاہب کے نزدیک اور حتیٰ خود اسلامی اعدبار سے روح میں اور ترقی ہو جاتی ہے تو اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد کیا وہ رحمت للعالمین نہیں رہے کیا وہ مولا امیر المومنین کہ جو بظاہر زندگی گزار رہے تھے ان کی اس زندگی کے خاتمے کے بعد یا جسم اور روح سے جدائی کے بعد ان کی روح جو ہے ختم ہو گئی پس اگر زندہ سے اس اعدبار سے کہ اس میں کرامت ہے مدد مانگی جا سکتی ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی کرامت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے حتی عام انسان کی روح میں بھی اور زیادہ قوت آ جاتی ہے عام سے مراد ہے نہیں مومن تو توصل کرنا چاہیے بلا خوف کرنا چاہیے اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ سوچ کے توصل کرے کہ یا اللہ میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی تُو نے میری دعا قبول نہیں کی اب دیکھ میں حضرت زینب سے کروا لوں گا ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا اگر ہم حضرت زینب سے توصل کرتے ہیں تو کیوں کیوں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ مطی و فرما بردار ہستیوں میں سے تھی کیا اگر ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ تصور کر لیا جائے کہ حضرت زینب سلام علیہ ایسی نہ ہوتی تو کیا ہم انہیں مانتے ہیں تو بھی انہیں مانتے ہیں انبیاء کی اولاد بھی تو بگڑ گئیں تو ماذا اللہ ماذا اللہ اگر وہ اس مقام پہ نہ ہوتی تو کیا توصل کرتے کیا ہم حضرت نو کے بیٹے سے توصل کرتے نہیں کرتے لیکن حضرت نو کا بیٹا اگر اپنے زمانے کا ولی اللہ ہوتا تو کیا کرتے تو ہم جب تفصل کرتے ہیں تو وہ کرتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے یا ولیت اللہ ہوتی ہے شرط جو ہے وہ اللہ سے رابطہ ہی ہے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی جس کے پاس ولایت ہوتی ہے اور وہ اسی رابطے کے ذریعے سے ملی ہوتی ہے تو جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے جو ازاداری کا سلسلہ شروع کیا اب یہاں پہ توجہ دلا کے مسائب کی جانے باگے بڑھیں یہ جو ازاداری شروع ہوئی گو کہ اس کی ابتداء ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم ہی زہر ہو چکی ہے لیکن وہ ایک الگ ملحلہ ہے یعنی امام حسین کا نام دیکھتے ہی انہیں حضر و ملال تاریخ ہو گئے اور ان کو پھر بتایا گیا کہ تمہارے اس فرزند کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی ازاداری ہے پھر یہ ازاداری کا سلسلہ چلتا رہا مختلف انبیاء کے واقعات میں ملتا ہے پھر ایک ازاداری ہمیں نظر آتی ہے جب امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اور وہ ازاداری کس نے فرمائی مسائب بیان کرنے والے حضرت جبرائیل تھے اور پہلے گریہ کرنے والے جو ہیں عالم اسلام نے عالم اسلام سے مراد اشرف الانبیاء کے زمانے جو پہلے گریہ کرنے والے ہیں کون ہے پہلے زاخر کون ہے حضرت جبرائیل اور پہلے گریہ کرنے والے کون ہے اشرف الانبیاء کوئی شک ہے اس میں نہ شیعہ نہ سننیس میں کوئی اختلاف ہے بعد میں کہا جا سکتا ہے انسانوں میں سب سے پہلے زاخر کون ہے عالم اسلام میں اشرف الانبیاء کیونکہ انہوں نے مسائب سنائے کس کو سنائے جناب سیدہ کو اور امام مولا امیر المؤمنین کو پھر انہوں نے گریہ فرمایا پھر گائے بگائے گریہ کا سلسلہ رہتا تھا امام حسین علیہ السلام کو جب بھی اشرف الانبیاء دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے امام حسن کو دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے علیہ السلام امام جناب زینب اور جناب امیر کلسون کو دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے بعض دفعہ ملائکہ کا نزول ہوتا تھا یہ تفصیل سے آپ کے سامنے روایا اور اشرف الانبیاء گریہ فرماتے تھے اسی میں آپ کربرا کی مٹی لاکے دی گئی اور وہ اپنے حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلم علیہہ کے وطا فرمائی اب حضرت ام سلمہ کا جب ذکر آئے تو یاد رکھیں حضرت ختیجہ صلوات اللہ وسلم علیہہ کے بعد واقعا اگر کوئی ام المؤمنین ہیں تو وہ حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلم علیہہ ہیں صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ اور وہ ام المؤمنین نہیں ہیں فقط وہ ام امیر المؤمنین وہ مولا امیر المؤمنین کی بگیر امیر المؤمنین کی بگیر حضرت فاطمہ کی بگیر اور وہ ان میں سے ہیں جو جناب سیدہ کے لئے بلند آباس سے اپنے حجرے سے چیخی تھیں جن کے خلاف جناب سیدہ بولنے گئی تھی تو پیشے سے حضرت ام سلمہ چیخی تھی اور ان کی کرامت یہ ہے کہ اشرف الانبیاء نے وہ مٹی انہی کو دی تھی کہ انہی کے سامنے وہ خاک ہوئی تھی وہ خون بنی تھی اور آخر وقت تک وہ زندہ رہیں اور یہ خود اشرف الانبیاء کی علم غیب میں سے علم غیب ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو زوجہ زندہ رہنے والی تھی ان کو علم تھا انہی کو وہ خاک دی تو یہ سارے حضر داری کے سلسلے تھے کب تک شہادت امام حسین سے پہلے تک یہ خاص ادہ داری تھی اب امام حسین کی شہادت اب امام حسین کی دنیا میں آمد بھی نہیں ہوئی ایک وہ ازہ داری تھی پھر ایک ازہ داری ہوئی امام حسین علیہ السلام دنیا میں دشریف لا چکے ہیں یہ سلسلہ چلا امام حسین علیہ السلام ابھی شہید نہیں ہوئے جیسے ہی شہید ہوئے تو پھر ایک نئی ازہ داری شروع ہوئی یہ جو ازہ داری شروع ہوئی اب آپ پھر ذہن میں رکھیں پہلی ازاداری کس سے ہوئی حضرت آدم سے پھر باقی ہمی امام حسین علیہ السلام کی بلادت کے بعد پہلی ازاداری کس نے فرمائی اشرف الانبیاء نے یہ دو مرحلے ہو گئے تیسرا مرحلہ ہے شہادت کے بعد پہلی ازاداری تو یہاں پر شہادت کے بعد پہلی ازاداری اشرف الانبیاء نے اس عالم میں فرمائی اور جناب زینب اور جناب امی کلسوم نے اس عالم میں فرمائی اور اس عالم میں جناب زینب اور جناب امی کلسوم اور سید جو ساجدین نے ازاداری کی بنیاد رکھی جو آج تک چل رہی اور چلتی رہے گی اور یہ ازاداری شروع ہوئی اثر آشور سے اور پھر یہ ازاداری بڑی شام حریبہ پھر یہ ازاداری کا جلوہ نظر آیا گیارہ محرم گیارہ محرم کی کچھ ازاداری بعد میں مسائب میں بیان کریں گے پھر یہ ازاداری کا سلسلہ نظر آیا گیارہ محرم کو مقتل سے جب نکلے ہیں تو کوفہ میں پھر ایک ازاداری نظر آئی کوفے کے گلی کوچوں میں بازاروں میں اور پھر عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں کہ جس کیلئے خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس کے دربار میں ہوئی پھر یہ ازاداری جو ہے کوفے سے شام تک دمش میں پہنچی اور پھر یزید خبیص ملعون کے دربار میں ہوئی پھر یہ ازاداری رہائی کے بعد دمش میں ہوئی پھر یہ ازاداری دمش سے رہائی کے بعد دوبارہ کربلا میں ہوئی کہ اس ازاداری میں پھر ایک جلوہ نظر آتا ہے جناب حضرت جابر ابن عبداللہ الانساری رضوان الضتالہ پھر یہ ازاداری دوبارہ کربلا سے مدینہ تک پہنچی اب جب مدینہ پہنچا ہے یہ قافلہ تو امام زین العبدین علیہ السلام ازاداری دوبارہ کربلا کو مدینہ سے باہر ایک جگہ رکا دیا اور اب خبر پہنچی ہے مدینہ میں اور مدینہ میں کوہرام رہ جگہ اور اس کوہرام میں جو گریہ کرنے والوں میں آگے آگے ہیں آپ جانتے ہیں کون ہیں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تصور کریں کہ بڑھاپے کا عالم ہے اب یہ خاص احتمام ہے کہ یہ سب بیچین ہیں وَا محمدہ وَا علیہ وَا فاطمہ وَا حسنہ وَا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ کی گریہ کی ندائیں ہیں اور سب مدینہ میں کوہرام مچا ہوا ہے اور کون ہیں جناب حضرت ام البنینی اور یہاں پر امام زین العبدین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے خدبے میں لَوْ أَنَّ النَّبِي تَقَدَّمَا إِلَيْهِمْ فِي قِتَالِنَا کَمَا تَقَدَّمَا إِلَيْهِمْ فِي الْوَسْحَایَ بِنَا لَمَسْدَادُوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ آئے مبدد کو ذہن میں رکھیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ہماری مبدد کا حکم دیا ہے اگر اس کے بجائے امت کو یہ حکم دیتے کہ میری آل کو قتل کرو مبدد کا نہ حکم دیتے یہ کہتے کہ میری آل کو قتل کرو تو بھی یہ قوم اتنا ظلم نہیں کر سکتی تھی جو حکم مبدد کے بعد کیا ہے اب جب یہ مدینے میں سب جمع ہو گئے ہیں تو یہاں سے ازاداری کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے اور یہ جو مرحلہ شروع ہوا ہے اس کی جو اہم ترین شخصیات ہیں حضرت زینب حضرت امم کلسون امام زینب الابدین علیہ السلام حضرت امم سلمہ سلام اللہ علیہہ حضرت امم البنین سلام اللہ علیہہ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ازاداری کرتے کرتے ہی دنیا سے گئی ہیں اور مولا امیر المومنین کی بیٹیاں رقیہ بن تہلی ختیجہ بن تہلی صفیہ بن تہلی فاطمہ بن تہلی امم کرام بن تہلی اور بنی حاشم کی دیگر خواباتین خصوصاً حضرت اقیل کی بیٹیاں اور حضرت اقیل کی بہویں اور حضرت اقیل کی ایک اہم صحبزادی کہ جو خاندان حضرت اقیل میں اسی جلالت اور منزلت کی حامل تھی کہ سب سے عظیم مانی جاتی تھی کہ جس طرح سے کہ بنی حاشم میں اقیلہ بنی حاشم اور ثانیہ زہرہ تھی حضرت مولا امیر المومنین کے خاندان گو کہ یہ سب کے لیے تھی لیکن خاندان حضرت اقیل میں جلیل قدر خاتون تھی ان کا نام تا حضرت امیر لقمان یہ حضرت زینب کی ہم عمر تھی اور حضرت زینب کی قریبی ترین ہستیوں میں سے تھی اور انہی کے ساتھ مشورے کے بعد جناب زینب جلا وطن ہو کے جب ان کو نکالا گیا ہے تو مصر کی جانے پہی تھی یہ سب ہستیاں تھی بانی اس ازاداری کی جو اسیران کربلا کے بعد مدینے میں ہوئی اور یہ سلسلہ تقریباً پانچ سال چلا کہ جس میں کھانے کا احتمام امام زینب العبدین علیہ السلام فرماتے تھے اور جب تک جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے سر نہیں بھیج دیئے اب یہاں ہمارے لوگ کے خداون تبارک وطالہ ان کی ہدایت فرمائے ورنہ نیست و نابود فرمائے کہ جناب مختار سے فتنے کو شروع کیا اور بڑھاتے بڑھاتے دشمنان اہل بیت کے فضائل تک لے گئے کہ جی حضرت مختار امام زینب العبدین کو مانتے نہیں تھے تو مانتے نہیں تھے تو سر امام حسین زینب العبدین کے پاس کم بھیجے تھے یہ کیوں کہا تھا کہ دیکھنا تم سر لے کے کھڑے ہو جانا لیکن جب تک دسترخوان نہ لگے اس وقت تک اندر داخل نہ ہو کیوں کہا تھا کیونکہ جناب مختار کو پتا تھا کہ امام زینب العبدین اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ شراب چل رہی تھی اور عبید اللہ ابن زیاد کھانا کھا رہا تھا اور یزید کے دربار میں بھی شراب چل رہی تھی کہ جب میرے بابا کے سر کو لائے آ گیا تو جناب مختار نے کہا کہ جب تک دسترخوان نہ لگ جائے اور پوچھتے رہنا جب تک سید و ساجدین کھانا شروع نہ کرنے اس وقت تک سر لے جا کے نہ پھیکنا تو وہ مانتے نہیں تھے تو کیوں سر بھیجے ان کے پاس تو یہ ایک خاص سلسلہ چلا دن رات کی ازاداری تھی اور امام زینب العبدین علیہ السلام احتمام کرتے تھے اور تمام خواتین بنی حاشم نے خصوصا ساداد نے ان دنوں میں نہ آرائش کی نہ سر میں تیل ڈالا صرف سیاہ لباس پہنے وہ بھی موٹے کپڑے والے یہ خود روایات نہیں ہے کھردرے کپڑے گئے یعنی کیا مراد جو معمولی خدر اور قم قیمت لباس تھا کیونکہ اس زمانے میں بھی جو نرم اور ریشمی لباس ہوتا تھا وہ زینت اور عرائش مانی جاتی ہے یعنی سخت ترین اور موٹا لباس اور سستہ ترین لباس اور سیاہ لباس پہنا ان چند سالوں میں اور پھر اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ازاداری کا جو آج تک چل رہا ہے آئمہ سے ہوتا ہوا بس جناب زینب سلام علیہ کا ایک موجزہ یہ ہے کہ خون امام حسین آج تک چھپایا نہ چاہ سکا بس جہاں بھی یا حسین کی مظلومیت کے ندہ ہے تو سمجھ لیں کہ وہاں موجزہ ہے جناب زینب کا اور اگر کہیں بھی اللہ کا نام سنیں اشرف الانبیاء کا نام سنیں تو وہاں بھی سمجھ لیں کہ یہ نتیجہ ہے حضرت زینب کی اسیری کا حسین نے اس دین کو بچایا اور زینب نے حسین کے خون کو بچایا اور ان دونوں کے ذکر کا ذریعہ ہے ازاداری امام حسین اب جناب زینب کی ازاداری کے وہ جملے اور جناب زینب کی ازاداری کے وہ لمحے بیان کریں کہ ایک وقت آیا کہ جب جناب زینب نے اپنے بھائی کو الرخصت کیا جناب زینب کی شہادت کی تین تاریخیں مشہور ہیں جنہیں میں سے سب سے مشہور ہے ہر تاریخ میں ہے پندرہ رجب سکسٹی ٹو، سکسٹی تھری اور سکسٹی فائیو یعنی باسٹھ ہجری، تریسٹھ ہجری یا پینسٹھ ہجری لیکن ان تینوں میں جو زیادہ مشہور ہے وہ باسٹھ ہجری ہے یعنی شہادت امام حسین کے اٹھارہ مہینے بعد اور اس دوران انہیں جلہ وطن بھی کیا گیا اور مسائب بھی پڑے دربدر بھی پھیرایا گیا اور انہی میں احتمال دیا جاتا ہے کہ جب جلہ وطن کر کے دمش بلا لیا تو جس طرح سے اور آئمہ کو زہر دیا گیا ان کو بھی زہر دیا گیا لیکن جناب زینب کا دم تو اسی دن نکل گیا تھا تصور کریں کہ کیوں نکل گیا ہوگا روایت میں نقل ہوا کہ ایک دن جناب سیدہ اشرف الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں فرماتی ہیں کہ بابا جس وقت اس بچی کے بھائی نگاہوں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو یہ مچھل جاتی ہیں جس وقت امام حسین زمین کربلا میں تشریف لائے اور آپ اترے اور کربلا کی مٹی اٹھائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے اور یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا ابھی امام حسین قتل نہیں ہوئے امام حسین کا خون نہیں بہا خط یہ جملہ جناب زینب نے سنا تو بے ہوش ہو گئی تھی ایسی بے ہوش ہوئی کہ امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا اور پانی چھڑک کے ان کو ہوش میں لائے میں جناب زینب کی بارگاہ میں بارگاہ اقدس میں ارز کروں کہ بی بی ابھی تو آپ نے جناب قاسم کا پامال لاشا نہیں دیکھا جناب علی اکبر کے برچی نہیں لگے وے دیکھا جناب حضرت علی ازغر کا ننہ سا سر نوکے نیزہ بے نہیں دیکھا ابھی جلتے ہوئے خیمے نہیں دیکھے اور سب سے بڑھ کر امام حسین کا سر نوکے نیزہ بے نہیں دیکھا ابھی تو آپ نے صرف سنا اور بے ہوش ہو گئی لیکن ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اپنے بھائی کو رخصت کیا روایات میں نقل ہوا کہ جناب عبداللہ سے جناب زینب نے فرمایا دم نکلنے سے کچھ دیر پہلے اور جو لطیف اس میں پہلو علماء نے بیان کیا کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتی تھیں جس طرح سے حسین کا دم تپتی ہوئی دھوپ میں نکلا ہے تو فرمایا کہ مجھے دھوپ میں لے جائیں اور بعض سے کا مقاتل میں بیان ہوا کہ بلکل وہ کیفیت ہے جس طرح سے حضرت یوسف کا کرتا خون آلود حضرت یعقوب اپنے پاس رکھتے تھے گو کہ ان کا خون نہیں تھا کرتا ان کا تھا لیکن جناب زینب کے پاس امام حسین کا کرتا بھی تھا لیکن وہ کرتا تھا جس پہ امام حسین کا کہ جس پہ دم نکلا ہے تو وہ کرتا جناب زینب کے سینے میں تھا اور بعض زگا بیان ہوا کہ یا حسین زبان پہ تھا لیکن دل یہ کہتا ہے کہ منظر کون سا نظر آ رہا ہوگا بس یہی جناب زینب کے مسائب بیان کروں کہ جناب زینب کا تو دم نکل گیا لیکن جب دم نکلا ہوگا تو کیا نظر آ رہا ہوگا یہ تو خدا بہتر جانتا ہے اگر ظہور ہماری نگاہوں کے سامنے ہو گیا اور اگر اللہ نے وہ ہمیں مقام دیا کہ مرنے کے بعد امام کے ظہور کے زمانے میں زندہ ہو گئے تو انشاءاللہ امام زمان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا امام زمان آپ اپنی جدہ حضرت زینب کے مسائب بیان کریں اور یہ فرمائیں کہ جس پہ جناب زینب کا دم نکلا تو ان کی نگاہوں کے سامنے کیا منظر تھا ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے تو علم میں نہیں ہے کہ جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے کیا منظر تھا لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے کیا منظر ہوگا ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب نانا کی توہین کی گئی اور وہ منظر ہو کہ جب نانا کی شہادت ہوئی اور وہ منظر ہو کہ جب نانا کا جنازہ نکلا اور وہ منظر ہو کہ اتنے لوگ موجود تھے لیکن کم لوگ تھے نانا کو دفن کرنے میں اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو نانا جس جگہ کھڑے ہوتے تھے اس جگہ کھڑے ہو کر ایک شقی ماں کو دھمکیاں دے رہا ہے ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب ماں گریہ کر رہی تھی اور نانا کو پکار رہی تھی اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب ماں دیوار اور دروازے کے درمیان تھی اور فزا کو پکار رہی تھی ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ اپنے بھائی محسن کا لاشا دیکھا ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب بابا کے گلے میں رسی کو دیکھا ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب ماں کا جنازہ تیار ہوا اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب ماں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور حسن حسین کو اپنے سینے سے لگایا ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب رات کی تاریخی میں ماں کو دفن کیا گیا اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلگ رہے تھے اور علی اپنے سینے سے لگا رہے تھے ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب علی کے ضربت لگی اور جسم کا رنگ بدل گیا اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے اور ممکن ہے کہ وہ وقت ہو کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور جناب زینب نے رخصت کو کر دیا لیکن ایک جملہ کہا یبنا زہرہ محلن محلہ اے پرزند زہرہ امام حسین پلٹ کے آئے تو بعض زگاں زبان حال میں بیان ہوا مقاتل میں کہ جناب زینب نے فرمائے جناب امام حسین پلٹ کے آئے اور سوال کیا کہ بہن زینب کوئی کام ہے تو جناب زینب نے فرمایا میری مانے وسیعت کی تھی کہ جب حسین رخصت کے لیے آخر آئے رخصت آخر کے لیے آئے تو میری جانب سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا تو ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب زینب نے آخری دفعہ اپنے بھائی کو سینے سے لگایا تھا اور جب دم نکلا ہو تو جناب زینب یہی محسوس کر رہی ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور جب دم نکلا ہو تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے ہونٹ حسین کے گلوے مبارک پہ ہیں اور ممکن ہے کہ یہ نہ ہو بلکہ نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہو کہ جب زلجنہ کی پشت کو خالی دیکھا اور زمین کربلا میں حسین اور سینے پہ شمر سوار ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے میں ریش مبارک لگتا ہے کہ جب زینب کا دم نکل رہا ہوگا لیکن ممکن ہے کہ زبان سے یہ جملہ بھی نکلا ہو اے شیمرہ بھی ہنجر نہ چلا اے شیمرہ بھی ہنجر نہ چلا یہ باز گشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہلنے لگی اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب کربلا میں دھول اڑا رہی تھی اور جب ایک منظر دیکھا کہ زلجنہ کی پشت خالی ہے حسین کا سر نوکے میں نیزہ پہ بلند ہے ممکن ہے کہ وہ منظر نگاہوں کے سامنے ہو کہ جب بی بی آئے خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی بازی آنے پڑ رہے تھے اور خیمے جل رہے تھے اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب بچے خیموں میں جل گئے ممکن ہے کہ وہ منظر ہو گیارہ محرم کا کہ جب مقتل سے گزارا گیا اس عالم میں حسین کی لاش کو دیکھا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی سینہ پشت سے مل چکا تھا اور زینب نے گھبرا کے کہا آنتا ہی آیا تم میرے بھائی ہو اور ممکن ہے کہ وہ منظر ذہن میں ہو کہ جب سکینہ کا سر حسین کے سینے پہ اور زجر من قیس نے رضا دی کہ ایک اہل حرم کوپا جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اب جناب زینب اور جناب ام کل سوم اور امام حسین کی باقی بہنیں حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہیں اور تازی آنے پڑ رہے ہیں کہ حسین کے لاشے کو چھوڑ دو اب حسین کے لاشا چھوڑ دو تو میں عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے بیبیاں گریہ کر رہی ہیں شاید یہ منظر ذہن میں ہو کہ اب مجھے بھائی کا دوبارہ سینہ نہ ملے گا اور شاید اسی منظر پہ وہ زینب کا دم نکل گیا ہو ماتم حسین